اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions لاس ویڈیو میں ہم نیوز فیڈ اپی ای میں جو بیک اینڈ میں نیوز اپی ای ڈوٹ اے آئی اس کے گوڈ کو ہم نے کلیکٹ کیا تھا جو کہ ہمارا ایک اپی ای سورس ہے ہماری نیوز ایب دویلیفمنٹ کی ایب کے لیے اب ہم جو ہمارے دیمیننگ تری سورسز ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ جو ہمارے دیمیننگ تری سورسز ہیں یہاں پر نیوز آرٹیکل کنٹرولر اور یہ میں نے کوپی بھائی اس کو ہم ریلیٹ کردیں گے ہم ان پہ اب کام کردیں ہوں کہ نیوز اپی ای ای او آر جی the guardian اپی ای این دا نیو یورک تائمز اپی ای ای ان تین فنکشنز کو ہم آج کی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی تاری میں یہاں پہ براوزر کو اپن کرلوں گا اور یہاں پہ لازٹ ٹائم ہم نے یہاں تر کام کمپیٹ کر لیا تھا اب ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے اور ہمارا جو فلو ہوگا وہ آلموس سیم ہوگا جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا کام کو url اور qri کے ساتھ ہم کام کر دیوں گے سب سے پہلے میں یہاں پر url create کرلوں گا جو کہ یہ ہوگا یہاں پہ url کو call کرلوں گا یہاں پہ یہ کروں گا اور یہ جو کام ہے اس کو call کرنے سے پہلے کروں گا اور qri کو یہاں سے remove کر دوں گا یہ کام ہو گیا اب next ہم qri کو create کریں گے qri create ہماری اس طرح ہوگی کہ ہم یہاں پہ اس طرح اس کو concatenate کرتے جائیں گے sorry یہاں پہ end آئے گا یہ آئے گا اور جو string values ہیں ان کو میں directly append کراتا جاؤں گا ایک دوسرے کے ساتھ جو دوسری values ہیں ان کو concatenate کرواتے جائیں گے اور once again یہاں پہ آ جائے گا and equal concatenate and equal اور یہ string ہے تو ان دونوں کو ملا دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ ختم ہوگا اس کے بعد آگے ہم یہاں سے continue کریں گے یہاں پہ اس کے لئے میں ایک copy کر لوں گا اپر سے اور یہاں پہ رکھ لوں گا یہ qr آ جائے گا اور اس میں keyword آ جائے گا that's it next sorry اس کو copy کر لیں گے یہاں پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ یہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس کو as it is کر دیں گے یہاں پہ یہ چیز اس کی کیونکہ value ہے یہ تو اس کو as it is یہاں پہ کر لیں گے کیونکہ یہ اس کی api کے لئے required ہے save کر لیں گے اس کے بعد اس کو copy کروں گا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ that's it اور یہ from یہاں پہ آ جائے گا start date یہاں پہ آ جائے گا یہ remove ہو جائے گا to یہاں پہ آ جائے گا end date یہاں پہ آ جائے گا یہ remove ہو جائے گا sources یہاں پہ آ جائے گا یہ جو ہے یہاں سے remove ہو جائے گا یہاں پہ یہ آ جائے گا اور sources جو ہے comma separated ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں سے basically اس کو copy کر لوں گا as it is اور یہاں پہ ایسے کروں گا اس چیز کو یہاں پہ کر لوں گا اور اگر اس طرح ہوگا تو میں اس کو okay دونوں cases میں یہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ comma separated ہو سکتے ہیں that's it save یہ ہمارا یہ بھی complete ہو گئی ہے اس کا basically return format اس کو بھی update کر دیں گے تاکہ سب جگہ پہ ایک ہی return format use کر رہے ہوں گے یہ اور باقی اگر چاہیئے تو آپ کر لیں اندر ویس نہیں میں ابھی کے لئے یہی کام کر رہا ہوں یہاں سے بھی اس کو remove کر دوں گا کیونکہ یہ data وغیرہ میرا ہو گیا اور یہاں پر basically یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ صرف یہ یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے data that's it اور اس کے بعد اس کو میں انچیک کر دوں گا کیونکہ یہ api ہماری ہو گئی ہے لیکن once again یہ ہماری rest میں آئے گی اور یہ ہماری اس کے بعد آئے گی جو کہ یہاں پہ o r g آ جائے گی یہاں پر یہ آئے گی اور یہاں پہ s آ جائے گی یہ ہمارا complete ہو گیا front end پہ آئیں گے refatch کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کچھ فرق اس سے پڑا ہے کہ نہیں data میں کیا اس میں تبدیلی آئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ new articles آئیں ہیں جو کہ ہمارے دوسری api میں سے آ رہے ہیں ایک دفعہ پھر refatch کر کے دیکھ لیتے ہیں بس میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دونوں api's میں کچھ نہ کچھ result آیا ہے اور یہ data آ گیا ہے یہاں پہ آئیں گے result میں آئیں گے data میں آئیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں یہ null ہے اس کے علاوہ times null ہے لیکن اس میں بھی data آ رہا ہے اور اس میں بھی data آ رہا ہے اور یہاں پہ ایک کام میں کروں گا جو کہ ہوگا اس کی صفائی یہاں پہ ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز یہاں پہ authors یہ qri etc اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے okay done next اب ہم کام کریں گے guardian api پہ ایک دفعہ اس کو پھر fetch کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم continue کریں گے the guardian api اس کو ہم correct کریں گے یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں result ہمارا اوکی ہو گیا دو میں آ رہا ہے پاکی دوہ بھی کالی ہیں جن کو ہم next project کریں گے continue کرتے ہیں اور اس api کو update کرتے ہیں hopefully آپ نے کیس کر لیا ہوگا اگر آپ ویڈیو کو stop کر کے اس کو complete کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ضرور continue کریں اس سے آپ زیادہ سیکھیں گے تو یہاں پہ اس کو copy کر لوں گا جو کہ اس سے پہلے ہوگا url ہم یہاں پہ دیں گے اس کو cut کر لیں گے اور query کو یہاں سے remove کر دیں گے یہاں پہ آ جائیں گے یہ یہاں پہ ہو جائے گا یہ یہاں پہ ہو جائے گا اور اس کے بعد آکے continue کریں گے api key the guardians اور اس کے بعد basically اس کو ہی continue کر لیتے ہیں یہ زیادہ سامورہ میں دلئے ہیں ایسے dot equal dot یہ and equal and equal یہ string یا تو direct آجے گا and اور اس کے بعد and equal یہ string یا تو direct آجے گا اور یہ جو string values ہیں ان کو پہلے cover کر لیں گے کیونکہ یہ اس کے بعد پہر اندو پہ وہ کریں گے جو یہ and equal and equal and اس کے بعد and equal یہاں پر and or equal or lastly and equal یہاں پہ اپنے کٹینیٹ کرنا پڑے گا اور پھر سے and equal or concatenate اور اسی کے ساتھ یہ ختم ہو گیا ان کو ختم کر دیں گے اور آگے اب پھر وہی جو کام ہم کر دیتے باقی ساتھ میں وہی یہاں پہ repeat ہوگا اور یہاں پہ space set کر دیں گے یہ q یہاں پہ آجائے گا keyword یہاں پہ آجائے گا یہ remove ہو جائے گا from date یہاں پہ آجائے گا start date یہاں پہ آجائے گا یہ remove ہو جائے گا to date یہاں پہ آجائے گا end date یہاں پہ آجائے گا یہ remove ہو جائے گا section یہاں پہ آجائے گا category یہاں پہ آجائے گا یہ remove ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ complete ہے اس کی turn format update کر دیں گے جو کہ ہو جائے گی data اور یہ اور اس کو یہاں پہ uncomment کریں گے اور اس کو basically duplicate کریں گے یہ rest ہو جائے گا اور اس rest کو یہاں پہ پھکر کر اس میں سے data that's it اور ان تینوں کو میں copy کر کے یہاں پہ اوپر بھی paste کر دوں گا تاکہ یہ بھی update ہو جائے sorry یہاں پہ چلیں کوئی نہیں اس کو duplicate کر لو less کر لو rest میں سے data براہ سا time لگے گا لیکن کوئی نسل نہیں duplicate rest اور rest میں سے data duplicate rest response میں سے data duplicate rest اور response میں سے data یہ آخر والی کا صرف return پورٹ میں سے update کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے تاکہ اگر ادھر جا کے میں call کروں تو at least error نہ آئے جو باقی update ہے وہ next term کر لیں یہ اور اسی کے ساتھ کو یہ ایک error آگیا یہ ایک ہے سوریہاں پہ front end پہ آکے check کرتے ہیں refresh اور اب تین میں data ہونا چاہیے صرف new york times اس کو ایمیویویوٹ اپی اپ دیٹا آرہا ہے اس کو کلیر کر جاتے ہیں سیف سب میں ٹلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ آبی ڈیٹا آتا ہے کچھ اوکے اب ڈیٹا آ رہا ہے نیکسٹ موووان کریں گے اور نیو یورک ٹائمز اپی ای کو اس کو اپڈیٹ کریں گے ہم یہاں پہ بیک اینڈ میں وافظ آ جائیں گے اور پھر وہی جو ابھی ہم نے ابھی تک کام سارا کیا اس کو پھر ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ایک دفعہ ضرور اس کو پود کریں اور صرف کوپی پیسٹ نہ کریں کر کے آپ زیادہ سیکھیں گے پلیز اور یہ equal dot dot اور اب یہ and equal and equal and equal equal and and اس کو پہلے کر لیں گے کیونکہ یہ سیرا پر سیرا ٹیکس ہے تو زیادہ بہتر ہے and equal and اور and 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 پھر اوپر سے ایک کو کوپی کر لیں گے یہاں پر اس کو کوپی کریں گے اس کے پہلے یہ کام کر لیں گے اور اس کے بعد اب اوپر سے ایک چیز کو کوپی کر کے یہاں پر پیس کریں گے یہاں پر پیس کریں گے اور that sit up صرف اس کو replace کر لیں گے the end date یہ اس format میں چاہیئے what so ever اس کو کمنٹ کو یہاں پر یاد کر لیتے ہیں just for record challenge اس کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ چیز بھی clear ہو جائے گی اس کو بھی uncheck کر دیتے ہیں sorry implement کر دیتے ہیں اور یہاں بھی آکے let's save sub submit کرتے ہیں یہاں پر اور یہ data آگیا articles new york times یہ اور یہ ہے اور اس میں ایک دفعہ entertainment اور let's say entertainment میں سے ہم خبریں لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہمارے سامنے کافی آئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ complete ہو جاتا ہے اس میں data نہیں آیا new york times میں آیا ہے show کیوں نہیں ہوا یہاں پر whatever اس کا ایک دفعہ refresh کر دیتے ہیں data آیا ہے لیکن show کام کر رہا ہے اس میں data نہیں آیا اس میں data نہیں آیا یہ جو دس آئے ہیں چار چار آٹ دس یہ دس صرف اس میں سے شور ہو رہے ہیں جو new york time میں آئے ہیں اس کا کیا scene ہے اچھا new york time میں sorry 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 basically میری گلتی ہے یہ نہیں میں اس کو صحیح پناہ دیکھت ہی ہے sorry میں sorry یہاں پہ اس کو کرنا تھا res اور data extremely sorry اس کے لئے refresh اور اب آپ کو fully data چلیں at least ہم نے ڈیوک کر لیے اور یہ ہمارے پاس that's it data آنا چاہیے باقی اوکی ہے اب ایک چیز جو میں نے last basically notice کی جب تک code کر رہا تھا اس پہ آتے ہیں تو یہ ابھی تک ایسے ہی ہے یہ آپ میں سے almost سب کو ہی شاہد یہ پتا تھا کہ یہ چیز skip ہو گئی ہے جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے تو اس کو اب ہمیں correct کرنا پڑے گا اس کی ہم simple layout choose کریں گے basically اوپر image نیچے title اس کے بعد description اور end پہ پھر ایک full width کا button کہ visit post that's it straight forward اور اسی کے ساتھ ہماری یہ جو app ہے یہ complete ہو جائے گے پھر ہم اسے test کریں گے اور finalize کر دیں گے ایک دفعہ front end bank end code کو check کر لیں گے کوئی unused جو code ہوگا اس کو remove کر دیں گے comments کو چیزیں اس سکرین کو ہم next ویڈیو میں cover کریں گے اور اس کے بعد آگے والی ویڈیو میں ہم testing کر کے اس اپ کو finalize کر دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو basically جو بھی لوگ آپ کی contact list میں left سے آپ کے family members ہیں یا friends ہیں جو کہ react.js یا laravel چیخنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑی help ہوگی وہ اس course کو دیکھ کے ایک proper app development سیکھیں گے اپنے skills کو بہتر کر سکیں گے shortcut tricks اور proper جو professional code ہوتا ہے اس کا pattern سیکھ سکیں گے ویڈیوز کے ریلیٹیڈ کوٹس کے ریلیٹیڈ چینل کے ریلیٹیڈ کوئی بھی پیسچن ہو تو اس ایک مینٹ سیکشن میں منشن کریں میں اس کا جواب دوں گا میں آپ سے بھی لوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں حسن محمود and welcome to zions ابھی تک newspaper app development course میں ہم نے بہت ساری چیزیں کور کرنی ہے لیکس سے یہاں پہ اگر میں figma لکھ کے search کرتا ہوں اگر spelling صحیح ہوں تو یہاں پہ new search articles جو ہیں وہ پیج ہمارا سے اتنا کام کر رہا ہے اس میں start date end date etc یہ ساری چیزیں ہماری کام کر رہی ہیں category سے یہ کام کر رہی ہیں لیکس سے میں entertainment میں جاتا ہوں submit کرتا ہوں یہ چیز ہماری کام کر رہی ہیں ہم اس کو url میں properly set کر رہی ہیں get کر رہی ہیں ان چیزوں کو properly کر رہی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں entertainment industry سے ہماری جو ہے responses وہ آگئے ہیں کچھ post ڈبلیکٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ newsfeed کی جو پیج تھا اس پہ نکل لیا ہے یہ جو data یہ ہمارا back end سے آیا ہے automatically یہاں پہ set تھا جب ہم اس پیج پہ لینڈ کی ہیں اور وہ properly کام کر رہا ہے اس کے علاوہ my account جو ہے وہ کام کر رہا ہے یہاں پہ اگر وافظ آتے ہیں تو یہ سارا properly ہمارا کام کر رہا ہے my account میں یہ data set ہے اگر میں اس کو basically let's say یہاں پر change کر دیتا ہوں کچھ تو یہ data update ہوگا یہاں پہ آئیں گے وافظ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ data updated رہے گا یہ ساری چیزیں ہماری یہاں پہ complete ہو گئی ہیں next جس چیز میں ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی news کو view کریں تو یہ پیج ہمارا رہے گیا last time ہم نے ایک ویڈیو اس پہ start کی تھی لیکن اس ویڈیو میں ہم نے باقی چیزوں کو cover کرنے کے بعد اس چیز کو miss کر چکے تھے تو یہ چیز ہم آج کی ویڈیو میں cover کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح میں یہاں پہ براوزر کو اپن کر لوں گا اور یہاں پہ ساتھ ہی code editor کو بھی اپن کر لوں گا اور اس پیج تک ہم آ جائیں گے نیوز ڈیٹیل پیج یہ اور یہاں پہ ہمارے پاس already ڈیٹا آ رہا ہے last time ہم نے یہ کام وہاں پہ complete کر لیا تھا اور بعد میں آگے move on جائے اب صرف اس ڈیٹا کو use کرنا ہے اور that's it show کروانا ہے تو اس کے لئے میں ایک سب کمپوننٹ بنا لوں گا ویڈیٹا کانسٹ نیوز ڈیٹیل کانٹینٹ ویڈیٹ ڈوٹ فنکشنل کمپوننٹ ویڈرن ویڈرن let's say کہ ابھی کے لئے یہ ہی ریٹن کر لیں اور یہاں پر let's say کہ اگر یہ ڈیٹا ہے تو یہاں پہ یہ ریٹن کر لیں okay اور اس کا ہمیں چاہیے ایک ٹائپ کا انٹر فیس hopefully آپ نے گیس کر لیا اور یہ کیا ریسیب کرے گا یہ ریسیب کرے گا news item data i news آئٹم اور یہ اور یہاں پر sorry یہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا اور اگر اس کو save کرتا ہوں یہاں پہ یہ آگیا سب سے پہلے اب یہاں پہ مجھے ایک باکس چاہیے اور اس کو ہم کلاس دے دیں گے کنٹینر کی اس کو بیسیکلی پی وائے کہہ لیں یا جو بھی آپ نے کہنا ہے پی پر اوکے پی وائے ہی کر جاتے ہیں اس کو 5 اور یہ ہو گیا اس کے بعد اب نیکس مجھے یہاں پر ایک ایمج چاہیے سوری ایمج اور اس کا سورس آپ نے کیس کر لیا ہوگا اس کا سورس جو ہے وہ یہ ہوگا ڈاٹ ایمج یو آرل اور اس میں آرٹ کا ٹائیک یہ ہوگا جو کہ ٹائٹل پہ ہوگا اور save کرتے ہیں اوکے نوٹ بیٹ بیسیکلی یہاں پر ایک چیز جو ہم نے کرنی ہے یہاں پر ہم وافظ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور ایمج سیلیک کرتے ہیں تو اس کا size اتنا ہی جاتا ہے کہ change ہو جاتا ہے میرے خاص سے یہ کافی چھوٹی ایمج ہے تو یہ دیکھیں اس وجہ سے ہم نے خود اس کو منیج کرنا ہے کہ یہ اس طرح behave نہ کریں تو اس کے لئے میں flex یوز کرتا ہوں اس میں اب میں box یوز کرتا ہوں اس میں یہ ایمج ایڈ کرتا ہوں اب اس box کی جو next width ہے وہ میں رکھ رہا ہوں let's say 90% اور اب اس کی جو width ہے وہ ہم نے کیا رکھیں اس کے لئے مجھے اور سکیلس چاہیے کہ کونسٹ ہوفلی آپ نے گیس کر لیا اور آج اس کونسر سکیلس کی میں بات کر رہا ہوں اگر یہ اگر یہ large screen ہے تو اور میں ڈیلیکٹ اس کی width ہی set کروں گا max width وغیرہ پر ٹائم اس نہیں کروں گا اگر large screen ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے 40% of screen cover کریں اور اس پہ پہلے میں کام کر لیتا ہوں اس کو justify center کرنا ہے align center کرنا ہے that's it اگر نہیں ہے اور desktop ہے تو let's say میں چاہتا ہوں کہ یہ 50% cover کر لیں let's say 60% 60% اگر نہیں ہے اور یہ یہ ایسے ہوگا اور tablet ہے اس tablet تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 85% cover کر لیں otherwise یہ 90% cover کر لیں 90 let's say 4% اور یہاں پہ یہ ہو گیا اور یہ basically جو image ہوگی اس کی جو width ہوگی width 100% height 100% and object fit ہم کریں گے وہ اس کی میں class name سے کر لوں گا object fit cover fit object cover جب تو یہ ہم یہاں پہ آ جائیں گے یہ میں ختم کر دوں گا یہ چاہنے لگ رہا object fit once again یہ CSS کی property ہے یہ CSS آپ کو سیکھنی پڑے گی اس میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے یہ ہو گیا اور ایک دفعہ اس کو try کر لیتے ہیں کہ responsive scales میں ایک ایسی ہے یہ large ہے اس large کم ہوتے ہوتے یہ ہو گئی دیکسٹوپ اس کے بعد کم ہوتے ہوتے یہ ہو گیا basically نہیں یہ شاید دیکسٹوپ ہوا ہے اور یہ زیادہ ہی ہے نہیں یہ tablet ہے tablet اس کو try کر لیتے ہیں پہ مسکر والی بات میں یہ کیا ہے دیکسٹوپ پہ اتنا tablet ٹھیک ہے mean کہ tablet میں ہی ہے تو ٹھیک ہے نیچے آتے آتے یہ اتنی ہو گئی اور اب یہ چلتی جلے گا ٹھیک ہے اتنی بری نہیں لگ رہی done ہے move on دیتے ہیں next مجھے یہاں پر ایک heading چاہیے اور اس میں آپ نے guess کر لیا اور پھر title آ جائے گا اور یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں یہ اور اس کو center align کرنا ہے align center اور اس کا size مجھے زیادہ چاہیے size next size کیا ہے nine کیا ہوتا ہے okay not bad it تو اس کو آپ کر دیتے ہیں once again یہی ہوگا تو یہ ہے تو نائن اور اگر کم ہے تو seven اگر کم ہے تو let's say six اور اگر کم ہے تو 5 یہ بہت زیادہ بڑھا ہے اٹھنا نہیں 8 مارجن ٹاک چاہیے مارجن ٹاک let's say 4 اوکے not bad اس کو نیچے لے آؤ اور اگر میں نیچے 8 کے بعد 7 جو کہ ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ اس کے بعد 5 6 5 ٹھیک یہ done ہے اس کے بعد مارجن وائک یا پھر ٹھیک ہے مارجن بوٹم جو ہے یہ مجھے زیادہ چاہیے let's say 8 چاہیے یہاں اوکے 8 کے ساتھ چلتے ہیں اس کو 5 کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اب مجھے ٹیکس چاہیے اور اس میں بھی آپ نے کیس کر لیا اور کیا آئے گا اس میں آئے گا نیوز ڈیٹا ڈوٹ لانگ ڈسکرپشن یہ آگیا اور یہ پکانے کیسے آ رہا ویل یہ جیسے بھی شہر ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ ہے اس کو 6 کر کے دیکھتے ہیں اوکے ہے اوپر سے کم کرتے ہیں اوکے اور اگر میں یہ اوپر لے جاؤ ٹھیک ہے مجھے پر اتنی زیادہ نہیں ہے مجھے پر اتنی زورت نہیں ہے مجھے پر اتنی زورت نہیں ہے مجھے پر اتنی زورت میں ٹھیکر دیتا ہوں اور let's say otherwise six اور یہ بس میں نیچے دیکھنا مجھے اس کے نیچے بس یہ یہ اس کو اوپر چلے let's say five اور اس کو فرق نہیں پڑا تو اس کو ہم اٹھا کے یہاں تو یہ فلیکس کو دے سکتے ہیں فلیکس بھی دے دیتے ہیں margin bottom six اوکے اور اس کے بعد lastly جو مجھے چاہیے ایک بٹن چاہیے بٹن اور سوری اس کو import نہیں کیا class w full اور on click open news url اور view news external page یہاں پہ external page link اور اس کو ہم create کر دیں گے یہاں پہ cause this use callback یہ dependency میں صرف اور صرف یہ تب ہی ہو جب اس کا external url change ہو ہے اور سوری یہاں پہ browser dot open سوری open یہ dot news url اور اس کو کیا مسکتا ہے اور اگر یہ ہے تو if this then that اور یہ condition یہاں پہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر link ہے تو ہی یہ show کرو otherwise یہ show کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک چیز صرف رہ جائے گی وہ ان دونوں کے درمیان spacing ہے تو اب میں یہی کام کروں گا اس کو یہاں سے ختم کروں گا اور اس کو میں box میں wrap کروں گا اس کو واعے دے دوں گا اور اس کو میں open move کر دوں گا اسی کے ساتھ یہ complete ہو جائے گا اور یہ بھی اس کو control کرتے ہیں اور یہ ہو جائے گا اس پہ click کوئی کرے گا تو وہ external link پہ چلا جائے گا اگر وہ open ہونا ہو جا تو ہو جائے گا otherwise نہیں ہوگا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کا کوئی link نہیں چلتا تو وہ ہم سے یہ نہیں کر سکتے until on rest کہ وہ ہمیں project دے okay okay یہ میرے خیال سے شاید چل جائے یہاں پہ پہ پہلے try کر لیتے ہیں چل دا ہے آپ اس کو internally جا کے بھی try کر لیتے ہیں view post اور external اور یہ بھی چل گیا okay یہ آپ کے سامنے ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا next اب next ویڈیو میں ہمیں ایک دفعہ ایپ کی ٹیسٹنگ کریں گے اور front end اور back end code میں جو کی طرف جا رہا ہے اس کورس کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی سجیشن ہے یا کوئی بیسیکلی فیڈبیک ہے تو پلیز اسے ضرور کمنٹ سیکشن میں منشن کریں یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ چینل کے بیسیکلی جو ہوتی ہے اپیسیشن کے طور پر مانا جاتا ہے تو پلیز اسے ضرور کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کورس کو اور باقی ساری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی کمیونٹی میں فرنٹ لسٹ میں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ حظم کر سکیں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں حیثن محمود and welcome to zions ہم نے اپنی نیوز پیپر اپ کو کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے جس میں ہمارے سرچ آرٹیکلز وہ کام کر رہے ہیں نیوز فیڈ وہ کام کر رہی ہے ہم نیوز ڈیریل سکرین پہ جا سکتے ہیں ہماری جو اپ ہے وہ ریسپونسیو ہے اگر ہم یہاں پہ آرٹیکلز میں واپس جاتے ہیں ان کو لوڈ ہونے کا ٹائم دیتے ہیں یہ پیج پورا ریسپونسیو ہے اور ہر ایک چیز کام کر رہی ہے یہاں پہ ہمارے جو سیکشنز ہیں وہ فلی ریسپونسیو سیکشنز ہیں جو کہ پروپر لی کام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کے کوڈ کو گو تھو کریں گے اور ان کا کلین اپ کریں گے تاکہ اگر کوئی انیوز کومنٹ ہے سوری تاکہ اگر کوئی انیوز کورڈ ہے کومنٹ ہے انیوز فائل ہے یا ڈبلیکٹ فائل ہے جو کہ بیک اینڈ میں ایک ہے تو ہم اس کو ریموو کر سکیں کوڈ کو ٹائڈی اپ کر سکیں اور اس کوڈس کو کمپلیٹ کر سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح ہم سٹارٹ کریں گے فرنٹ اینڈ سے اس کو کلوز کر لیں گے اور اس سے یہاں سے بسکلی پہلے یہ دیکھ رہیں گے کوئی انیوزڈ فائل اگر ہے تو اس کو ریموو کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپن بھی کرتے جائیں گے فائلوں کو تاکہ یہ ختم ہوتا جائیں ساتھ ہی کام ہم بسکلی کوئی انیوزڈ امپورٹ ہوگی تو اس کو قدم کہتے ہوں گے اور بسکلی یہ چیز ہم اس کے ساتھ اس لینڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیٹس سی اگر کیونکہ زیادہ لمبا کام نہیں کرتے یہاں پہ اس لینڈ کی کمانڈ رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان پی ایم رن لینڈ اوکی اوپس سمتھنگ ونٹ رونگ اس لینڈ کوڈ نوٹ فائنڈ نوٹ فائنڈ اس لینڈ بس اوکی یہ بسکلی اس وجہ سے ہے کہ یہ اس لینڈ میں نے نا فولی اپ ڈیٹ کر دی ہوئی ہے اور اس کی بسکلی کہ لیں کہ کنفیگریشن وغیرہ کافی ڈیفر کرتی ہے تو ابھی کے لیے ہم اس پرجیک کو فائنلائز کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس لینڈ کو واپل دے جائیں گے کیونکہ یہ پھر اس فائل کو ریکوگنائز کر سکے گا تاکہ ابھی ہمارا کام قتم ہو جائے اور بعد میں ان فیوچر ہم اس کے لیے میں ایک سیپریٹ ویڈیو سیکشن رکھ لوں گا جس میں کہ میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا اوکی یہ اپ ڈیٹی ٹی ایس لینڈ کیسے کام کر رہا ہے تو اب اس کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے کافی سمپل ہے ہم نے آئونک کو یوز کرتے ہوئے اپنی اپ بنا ہی تھی تو ہم پھر ایک دفعہ کوڈ میں آئیں گے ری ایک جی ایس میں آئیں گے ٹیسٹ اپ میں آئیں گے اور یہاں پر ایک نئی آئونک کی اپ بنا لیں گے اور اس کو یوز کر لیں گے سمپل ہے آئونک سٹارٹ نو ری ایک آہ آہ گیٹنگ اس لینڈ کنفک ہم ٹی ون بلینگ اور یہ بسیکلی کام کر رہا ہے جب تک یہ کر رہا ہے میں یہاں پہ آکے دیکھ لوں گا کیوں کہ یہ اپ بنی ہے کہ نہیں یہ ہو گیا ہے اور یہ مینلی فائل مجھے چاہیے یہاں سے اس کو کوپی کر لوں گا میں یہاں پہ پیس کروں گا اس کو ختم کروں گا اور اس کو بیٹ کریں گے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کسی کے ساتھ اس کو نہ ایک دفعہ میں یہ آپ چاہیں تو اس کو کلوز بھی کرتے ہیں اتر وائس اس کو دہنے دیں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کا بیسیکلی بینیفیٹ یہ ہوگا کہ ہم میں یہاں پہ آکے جب کریں گے تو کافی ٹوٹلی ہو جائے گا جب تک یہ کنٹینی کر رہا ہے میں یہاں پہ ہوں گا اور بیسیکلی یہاں پہ پی این پی این انسٹال کروں گا تاکہ یہ جو پیکج ہے یہ انسٹال ہو جائے یہاں پہ یہ جو اپی میں نے اپڈیٹ کیا ہے اور جیسے ہی یہ انسٹال کی کمانڈ کمپلیٹ ہوگی پھر ہم نیکس کنٹینی کریں گے تب تک میں ایک گفہ بیسیکلی اس کو کلوز کر دوں گا اور جنرلی صرف دیکھ رہوں گا کہ کوئی اگنور کی فائل رہ تو نہیں گئی کورڈ جو باقی جو کام ہے وہ ہم وہاں سے اس لیم سے دیکھ رہا ہوں اکی ای ٹھنک ہم نے کورڈ کو ٹیڈی اپنی دکھانا ساتھ ساتھ جو کہ اچھی بات ہے اینڈ میں پھر ایشوز کم رہتے ہیں یہاں پہ میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کوئی اگنور کی فائل تو نہیں بنا دی موسیقی 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 ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ پھر بھی ہر ایک پائل کو دیکھنا جائے تو آپ یہاں پہ کر کے اوپن فولڈر اس طرح کچھ ہوتا ہے آپ ان چینجز ، آپن تینٹرونال ، آپن تینٹرونال ، آپن تینٹرونال ، آپن تینٹرونال ، آپن این وعیر کرتے ہیں پھر یہاں پہ آکا دیکھتے ہیں کہ یہ سکرول ہو چکا ہے اور اکی اب ضرور دن کرتے ہیں وہ ہی لینٹ کی کمارن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ جہاں تک میں اس کو سمجھ سکتا ہوں let's say کہ کونس اب اس کا اس سچ ایرر ہونا چاہیے کہ یہ جو لنٹ ہے یہ پروپر نہیں ہے یہاں پہ میں دے بھی دیکھتا ہوں اس کو نو ان یوز وارس ایرر اس کو کر لیتے ہیں ایک تفاہ پھر install لنٹ اور یہ اس کو نہیں پک اپ کر رہا مطلب بیسیکلی اس نے اس کو پک اپ ہی نہیں کیا یہاں پہ آتے ہیں یہ انسٹلل ہو چکا ہے ابھی یہ انسٹلل ہو رہا ہے اس کو بیسیکلی دہنے دیں گے یا شاید یہ ختم ہو گیا اوکے بس اس کو ایک تفاہ دیکھ رہتے ہیں اگر یہ فائن ویس ہو جاتا ہے اوکے یہ آل موس فائنلائز ہے میں ساتھ میں اس کو اپن اٹلیس کر لیتا ہوں یہ فائنلائز ہوتا رہے اور پھر میں نے اس کو دلت میں اپن کر لیا یہاں پر ہم نے کہ جانا ہے اس لینٹ کوپی کیا نام تھا پرجیکٹ کا اس کو اپن کریں اور اس میں اس لینٹ کی یہ کنفیگریشن ہے اور کیونکہ اگر میں اس میں یہ رن کرتا ہوں رن اس لینٹ تو یہ بسیکلی اس کو پروپلی ابھی یہ کچھ نہیں دے رہا لیکن اگر میں یہاں پہ آکے لیٹس اے نہیں کہہ رہتا ہوں کونسٹ سمتنگ جو کہ باہر کرکے تو اور اس لینٹ اس لینٹ نو انیوسٹ ویریابلز یہ اس لینٹ انیوسٹ ویریابلز گوگل سرچ یہ نو انیوسٹ وارڈز اور کوڈ میں آتا ہوں بی ایس لینٹ میں آتا ہوں اس کو ایرر کہہ دیتا ہوں لیٹس سی اوکے یہ اس میں بھی کام نہیں کرتا تو اس کا ایس اج کو ہی خائدہ دے اوکے ابھی کے لئے اس کو ایسی ہی کنٹینیو کریں گے کیونکہ ہم نے اوپن کر کے دیکھ لیا تھا جنرل اس کو کوڈ کو وہ ہمارا اوکے ہے اور باقی جو ریفائنمنٹ والا کام ہوگا اس کی میں کوشش کروں گا تاکہ ایک لیدہ جو ہوگی تو ریسی سیریز اس پر بنا لیں گے تاکہ جو فولی ڈیڈیکیٹڈ ہوگی ایس لینٹ پر ابھی کے لئے یہ ہمارا اوکے ہے بیکنڈ کے فولڈر میں آتے ہیں پروجیکٹ میں اور اس کو کنٹینی کریں یہاں پہ ہم نے ہمارے لئے زیادہ ہی ہوگا کیونکہ ہم نے جو چینجز ہیں وہ بہت سپیسیفک فائلز میں کی ہیں اور اس طرح یہ صرف ایک فائل یہ ڈیلیٹ کرنی ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ فائل میں نے بسکلی بنا دی تھی ٹیسٹ کنٹرولر یہ ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس چیز کو کنفرم کرنا ہے کہ ٹیسٹ کنٹرولر کہیں پہ ریفرنس نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اوکے اس کے بعد مینلی بس یہ ہی تھا اس کے علاوہ کیونکہ باقی جو تھی چیزیں آلمسٹ کلیر ہی تھی ان میں ایسر چھلنے کوئی زیادہ کام نہیں تھا کیا ایپی ایز میں ایک دفعہ دیکھیں گے اور ویب میں باقی ای این ویز میں اوکے یہ جو فائلہ یہ ویسے ہی نہیں جائے گی لیکن اس کو پھر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اور اسی کے ساتھ ہمارا بیکن کا جو فلو تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا کنٹرولرز کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کیونکہ چار ہی کنٹرولر اگر کچھ گلتی سے گلت کیا ہوئے تو صحیح کر لیں اسے اثر وائز اس ٹھیک ہے اوکے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہماری یہ چیز کمپلیٹ ہو گیا کی نیکسٹ ایک دفعہ ہم جو فرنٹ اینڈ آئیتا ہے اس کی رسپونسیونیس کو ٹیسٹ کر دیں سٹارٹ کرتے ہیں سرچ آرٹکل سے اور ایک دفعہ باقی جو پیجیز ہیں ان کو بھی دیکھتے جائیں گے یہاں پھر جیسے یہ لوڈ ہو جاتا ہے یہاں پر یہ لوڈ ہو گیا اوکے ایسے یہ ٹھیک ہے رسپونسیونیس میں جاتے ہیں اور یہ منیمم تین سو تک کم از کم ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد اس سے نیچے کامی ٹوائسز ہوتی ہیں یہاں سے ایک لیٹس سے ہم جاتے ہیں اس پہ چلے جاتے ہیں اس ٹوائس پہ ریفریش کرتے ہیں اور کنفرم کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح طرح شوہ رہا ہے یہ یہاں پہ لوڈ ہو چکا ہے اوکے ڈی سیٹ اور یہ پروپلی کام کر رہا ہے اوکے یہاں پہ ایک چیز جو مجھے ابھی نظر آئی ہو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ دی فیچ کر رہا ہو کم از کم فیلٹرز کو غائب نہ کریں کیونکہ وہ اچھا نہیں لگا تو اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اس کو نوڈ ڈاون کر لیتے ہیں یہ چینج یہ چینج آپ نے کرنا ہے اس کے علاوہ باقی دیکھ لیتے ہیں اوکے فیلٹر اٹلیس سیٹ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی پیزہ سلچ کر کے دیکھ لیتے ہیں سب کنفرم کرنے کے لیے کہ اوکے ڈیٹا آتا ہے اور ای ٹی سی یہ صحیح ہے اوکے ای ٹھنک کہ جو چھل بھی رہا ہے بس جی بس ایک میں دو دیکھا جاتا ہوں کہ اوکے دو آجا ہے بس باقی اوکے نیکسٹ موڈ آن کرتے ہیں اس کو فلی اوپر آ جاتے ہیں نیو سفیٹ پہ اس طرح ہونا چاہیے تو ہم اس پیج کو بھی اس طرح کریں گے لیکن بس باقی ایشوز کو پہلے دیکھیں کوئی اور ایشوز جو ہے تاکہ ایک دفعہ پھر ساری امپلیمنٹیشن کر لیں اوکے اور اس پیج پہ بھی ایک ری فیچ کا بٹن ڈال دیتے ہیں تاکہ چلیں اٹلیس یو آئی کنسسٹنٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ اگر میں کرتا ہوں سوری اس کو سب میٹ کرنا تھا نا کے ری فیچ یہ میری گلتی ہے یہ جیسے ہی ہو جاتا ہے ایک دفعہ ری فیچ تو پھر تبارہ کرتے ہیں اس کو سب میٹ یہ ہو گیا اور اوپر وہ بھی صحیح طرح آتا ہے اور یہ صحیح طرح شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے my account یہ صحیح طرح شروع ہو رہا ہے اس کی میں height تھوڑ ہی کم کرنا چاہوں گا اتنی زیادہ white space کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک change اور logout پہ آ جاتے ہیں اوکے logout ہو گیا ہے لیکن یہ کیا ہوگا ہے logout پہ جی یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے logout بیسیکلی وہ پروپرلی login سکرین پہ ریڈریکٹ نہیں ہوا ریفریش کریں تب login سکرین پہ گیا ہے اور یہاں پر بھی مجھے اتنی زیادہ space کی ضرورت نہیں ہے register اوکے اب سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ان سکرینز کو جو سپیس میلری اوپر سے وہ کم کریں گے سپیشلی موبائل میں کیونکہ جو دیکسٹوپ ہے وہ آل موسٹ اوکے لگ رہا ہے لیکن جو موبائل ہے اس میں یہ کام ہونے چاہیے دیکسٹوپ میں بھی یہ کام ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ space کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر continue کرتے ہیں پوائنٹس کو لکھ لیتے ہیں جو جو پوائنٹس ہم نے cover کرنی ہے login register اور user data screen ان کی height یہ مینج کرنی ہے ڈیکسٹوپ اور موبائل میں اس کے بعد logout پہ issue آیا تھا وہ دیکھنا ہے مین وہ دوبارہ properly direct نہیں ہوا تھا اور پھر جو search news page ہے اس پہ بیسیکلی refresh کا button اٹھ کرنا ہے اور جو filters ہیں ان کو keep شورد امین کہ وہ visible ہی رہنے چاہیے ہیں یہ ہمارے changes ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ اوپر کام سے لگن سکرین سے سٹارٹ کریں گے کوڈ میں آ جائیں گے اور یہاں پر بیسیکلی میں سب کو کلوز کرلوں گا تاکہ میں لیے نیوگیٹ کرنا اسی لئے pages اور لگن اور یہاں پہ میرے پاس یہ ہے اور یہ بیسیکلی ہنڈرٹ ہے اس کو میں ایٹی کر دوں گا اور اسی کے ساتھ یہ ایجسٹ ہو گیا لیکن اس کو میں اور کام کر دوں گا لیٹس سے سیونٹی لیکن یہ لیٹرلی اتنی سپیس کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر جا کے یہاں پہ بھی یہ بہتر لگ رہا ہے ایک چیز جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر سکرول کی بلکل ضرورت نہیں ہے 50 اگر کہہ دیتا ہوں یہاں پر سکرول نہیں ہونا چاہیے بیسیکلی میں یہاں پہ آنگا راوٹر میں جہاں پہ یہ پیج لگا ہو ہے اور لاؤڈ گارڈ میں آنگا یہاں پر نیویگیٹ ای ٹی سی یہ ٹھیک ہے اور ڈیشپورڈ میں مین لیاؤٹ میں آ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے خیال سے یہاں پر جس کو میں لیکس سیونٹی کہہ دیتا ہوں اوکے اب یہ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ بیسیکلی وہ نہیں چاہیے سکرول وہاں پہ کم از کم نہ ہو اس پہ ایون میں اس سے بھی کم کر دوں گا سکسٹی فائب کر دوں گا یہ ٹھیک ہے اوکے سکسٹی ایٹ کر دیتے ہیں جس فور سیفٹی اور اب بوافیز اس میں آتے ہیں لاؤگن میں اور اس کو لیٹس اے من ہائٹ ایٹی بی ایچ کرتے ہیں سکرول آ گیا تو اس کو ہم سیونٹی بی ایچ کر دیں سکرول کی ضرورت نہیں ہے اور اب اس سے باہر جاتے ہیں تو یہ بھی اوکے لگ رہا ہے کوئی اتنا خاص برا ہے اور نہیں اگر آپ بیسیکلی اس کو زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریسپونسیو سکیلز کو کونسٹ یوز ریسپونسیو سکیلز اس موبائل اگر سوری موبائل ہو تو یہ ادر وائز لیکس ہے کہ سیونٹی بی ایچ اوکے اور سیونٹی بی ایچ ایچ کم ہے ایٹی بی ایچ کر دیں اوکے یہ لیں ریجسٹر پہ جاتے ہیں اب اس کو کم کرتے ہیں اسے کیا ریجسٹر کو اوپن کیا اور یہ بھی let's say ففٹی یا سیونٹی میں نے اس کو سیٹ کیا ہے سیونٹی پہ اوکے ہے اوکے اگر سیونٹی آپ کو کم لگے تو آپ اس کو سیونٹی فائیف کر سکتے ہیں تاکہ اوپر سے فوری سے سپیس سے سیونٹی فائیف اگر نہیں تو ایٹی that's it یہ ٹھیک لگ رہا ہے next اب یہاں پہ لاؤگن کر لیں گے اور لاؤگن کے بعد اس کو basically یہ password ہو گیا رہا ہے اور اس کو ختم کر کے اس کا ویٹ کر لیں گے یہ ایک دفعہ فیچ کر لیں تاکہ چلیں یہ ڈیٹا آ جائے گا تو next ہمیں جب ہم اس پیچ پہ آفیس آئیں گے ہمارے لیے تھوڑی سانی ہوگی یہاں پہ اکاونٹ میں جاتے ہیں اور اب اس کو کم کرتے ہیں اس کا جو تو اس کے لئے میں اس کو کلوز کروں گا ہمارے لاؤنٹ میں ہوں گا اور اس کی جو ہے اس کو let's say 50p اچھی کروں گا اور front front end اور دیکھیں گے ویب میں اور یہ almost ہوکے لگ رہا ہے ادھر آکے یہ بھی almost ہوکے لگ رہا ہے scroll نہیں چاہیئے تو 40 کر دیں گے کیونکہ scroll بلکل اس پیج میں ضرورت نہیں ہے میں basically ادھر آنگا mail layout میں اور اس کو 65 ہی کر دوں گا scroll تاکہ نہ آئیں اوکے اب وافیز ادھر آئیں گے اور یہ almost ہوکے لگ رہا ہے اتنے بھی ہے اور اسے کے ساتھ ہمارے جو یہاں پہ mentioned میں تھے یہ issue ختم ہو گیا let's next جو ہے logout کو دیکھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں logout پہ کلک کرتے ہیں یہ یہاں پہ صحیح طرح کام کیا اوکے refresh کرتے ہیں اور دوبارہ login کرتے ہیں let's say کہ یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں اور ادھر ایک دفعہ refresh کر لے تو میں موبائل میں ہوں شاید یہ موبائل میں issue کر رہا تو confirm کر لیتے ہیں اوکے یہ ہوا ادھر آ جاتے ہیں logout پہ اب کلک کرتے ہیں اور logout کی request complete ہوئی ہے لیکن وہ اوکے ہے یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے done ہے والا وہ complete ہو گیا اس کے بعد یہ ہو گیا ٹھیک ہے وہ دورہ صرف اس نے time لیا ہے ایک دفعہ پھر test کر لیتے ہیں login یہاں پہ اس سے request کو complete ہونے تھے تاکہ وہ easily اپنا کام کر سکے یہ ہو گئی کوئی request pending نہیں ہے اب logout پہ کلک کرتے ہیں اور یہ صحیح کام کر رہا ہے صحیح طرح مطلب کام کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کسی وجہ سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اس کی خیال ہے next اب جو ہم کام کر رہے ہوں گے وہ search news page کی ui کو proper کر رہے ہوں گے میں ڈیکسٹو پہ محافظ آ جاؤں گا اور login کر لوں گا ایک دفعہ یہاں پہ اور یہاں سے ہم کام سٹارٹ کریں گے اس کو stroke کر دوں گا اور یہ ہو رہا ہے اس کو رہنے دوں گا مجھے refresh button چاہیے لیکن اس سے پہلے basically میں یہ کام پہلے کروں گا اور بعد میں refresh button کی طرح ان دونوں کو close کر لیں گے اور یہاں سے ہم آ جائیں گے phone پہ اور یہاں پر جو ہے سب سے پہلے جو مجھے چیز چاہیے یہاں پر وہ ایک جہاں آکے دیکھ رہتے ہیں اوکے یہاں پہ basically refresh کا button مطلب آتا ہے جب وہ component آجے اس کو load ہونے دیں گے اوکے دی refresh کا button آ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ office آئیں گے یہ load ہو جائے جب تک ہم یہاں پر آئیں گے اور اس کو update کر لیں گے کیا ہم نے کرنا ہے اگر error آ گیا تو یہ کام کرو اس کے بعد اگر آپ fetching کر دے ہو تو آپ یہ show کروا ہو اور ادھر سے دیکھ لیتے ہیں news user feed کی detail میں اور یہ refetch کا button ہے اس کو basically ہم copy کر لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں INTX 0 5 5 6 3 6 7 10 10 10 یہ اور انٹر فیس آئی دس پروپس یہ اور اور کلک لیٹس سے اس کو کہہ دیتے ہیں وائڈ اس کو یہاں پہ اور یہاں پر اسے گیٹ کر لیں گے یہاں پر اسے کال کر لیں گے اور جسٹ ان کیس بھی فیٹ بٹن ٹیکس اگر کسی نے سینڈ کرنا ہو تو وہ سینڈ کر لیں اثر وائز ہم ڈیفولٹ جو ٹیکس ہے وہ ایٹ کرتے گے اس کو یہ ہوا آن کلک یہ سیف کیا اور یہاں پر بھی یہی کام ہے یہ کام کرتے ہیں یہاں پر رکھ لیں اور یہاں پر یہاں پر بھی یہ یہاں پر اس کو کیا یہ چیز ہم نے ادھر دی اس کو کال کیا اور اس کو یہاں پر کیا اور اس کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پہلے اس کی ضرورت نہیں ہے ہیلز یہ اور ایرل بانڈری کی ضرورت نہیں ہے ایرل بانڈری کو یہاں سے رموک کرنا تو یہاں سے بھی یہاں سے بھی رموک کرنا ہونا اور یہاں پر یہ بھی یہاں پہ آتے ہیں یہ ری فیچ کا وٹن بھی ایڈ ہو گیا کلک کریں گے تو ری فیچ ڈیٹا ہوگا اور جو بسیکلی فیلٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ جو دونوں کا آن ہے دونوں ہی کمپلیٹ ہو گیا اور جو ہماری یہاں پہ میکارمنٹس ہی وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کا دلیٹڈ کوئی بھی قویسٹن ہو تو پلیز اسے کمنٹ سیکشن میں مینچن کریں میں آپ اس کا جواب دوں گا اور اسی کے ساتھ ہم نے آج اس ویڈیو میں نیوز پیپر ایپ دویلپمنٹ کورس کی جو فل ریکوارمنٹس ہی ان کو کور کر لیا ہے اور جو ہماری نیوز پیپر کی ایپ تھی اس کو فلی دیویلپ کر لیا ہے ٹیسٹ کر لیا ہے اور اس کو آپٹمائز کر لیا ہے کانگریچولیشنز اور اس پر سیلیبریشن بنتا ہے تو چینل کے سیلیبریشن کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کے سیلیبریشن کے لیے میں ایک اور کورس سیریز منا دوں گا میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ